چاول کا دانا دانا چیک کریں آپ یہ ہوتی ہے اوثنٹک بریانی اور ماسٹر بریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم ہے آپ سب کو آپ کے اپنے کوکنگ چینل مویس فوڈ سیکریٹ میں مویس کا گڑھا بیٹھاوا ہے بہت زیادہ آپ موسم ایسا چلنا نا فلو بھی ہو رہا ہے کنجسن بھی ہو رہا ہے اور گڑھا بھی بیٹھاوا ہے لیکن حمد کر کے بولنا آپ لوگ کے نہیں کیونکہ آپ لوگ کے ساتھ مجھے ایسے بھی شیئر کرنی تھی کھرانچی کی ایک آثنٹک چیز کھرانچی بتانے کی نمبر چیز یعنی تیراچی کی نمبر چیز کھرانچی گی جو پیچھان ہے نا وہ ہے تیراچی کی بریانی دوسرا اوگری ڈے Pode akapята آیا شے اللہ سے کریں ہ cottage چیز بریانہ بناتے ہیں ایک ہر جگہ نہیں ملے گی بہت ہی کوئی آلہ نسل کا پکوان سینٹر ہوگا نا وہ آپ کو اس طرح کی بریانی کھلائے گا یہ چیک کریں آپ یہ چیک کریں بھائی یہ نیچے سے اٹھا کے ہوئے ہوئے یہ گرم 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 بریانی ابھی ابھی تیار ہوئی ہے یہ بریانی دیکھیں بھائی آپ مسالہ چیک کریں ماشاءاللہ سے پہلے اس کی بوٹیاں نکالتے ہیں ایک دم پروفیشنل طریقے سے بوٹی کنانچی کی مشہوری نا وہ دو ہی چیزوں سے ایک تو آپ کا بھائی اور دوسرا بھائی آپ کو پتا ہے کنانچی کی بریانی کنانچی کی بریانی بنانے کیلئے میں سب سے پہلے ڈالوں گا پیاز دھیر ساری پیاز شامل ہوتی ہے دو کلو بریانی بنانا رہا ہوں دو کلو کی آپ کو پرفیکٹ رسی بھی بتاؤں گا رسیدی بریانی تیار کروں گا ایک دم رسزار اور جوز سے بھرپور پیاز کو بلکل ڈارٹ براؤن نہیں کرنا سنیرا سنیرا براؤن کرنا ہے یہ ہی کنانچی بریانی کی جان ہے دو چمچہ اس میں شامل کریں گے لستن اور ازرک کا پیز بھڑھ کے اور جناب اس کے ساتھ ہی اس میں فٹا فٹ سے شامل کر دیں گے اس طرح سے سلائسز میں کٹے ہوئے ٹیمائٹر یاگر ٹیمائٹر ٹیمائٹر ڈال کے بس دو منٹ سبر کرنا ہے اس کے بعد شامل کرنا ہے چکن ہوئے ہوئے یہ چیک کرو بھائی یہ طریقہ آپ کو کوئی نہیں بتایا گا بلکل اوثنڈک طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اوریجنل ایک نمبر بریانی کی کرانچی کی چھو منتر بریانی آلو بھی ساتھ ساتھ شامل کرنے کیونکہ چکن کو بھی گلانا ہے آلو کو بھی گلانا ہے اس کے ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے کرانچی کا سپیشل بریانی مسالہ بریانی مسالہ شامل کر کے جائے گا اوپر سے اس میں لیمن جوس دو بڑے والے لیمون میں نے کاٹ نی ہے اور لیمن جوس اس میں شامل کرنا ہے لیمن جوس سے نہ بھائی ہوئے ہوئے کیا ذائقہ آتا ہے کیا رس آتا ہے بریانی کا لپیٹ لپیٹ کے مکس کرنا ہے مسالہ یہ چیک کریں بھائی آپ ماشاءاللہ سے یہ بزار میں آپ کو نہیں ملے گی بریانی اگین رپیٹن یہ جو بہت ہی عالی پائی قسم کے یعنی کہ عالی نسل کے جو پکوان ہوتے ہیں نا وہی آپ کو تجار کر کے دیتے ہیں شادیوں میں یہ آپ کو بزار میں نہیں ملے گی بزار میں جتنے بھی بڑے درے بریانی کے برینڈ ہیں آپ ہیں وہ صرف آپ کو کٹی ہوئی ملچو کا پانی ہوتا ہے اس میں چاول عبال گئے پکا کے پھر وہ کھلا دیتے ہیں آپ کو بریانی کی جو اوثنٹیسٹی ہے جو ریالیٹی ہے یار میری آواز بہت دارا خراب ہو گی ہے دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں مہدرس بھی جو بریانی کی ریالیٹی ہے نا وہ یہی ہے ایک دم رسیلی اور جوسی بریانی جس میں ٹیماتن بھی آئے پیاز بھی آئے اور مسالے کا الگ الگ سے ایک ہی فیل آپ کو پتہ لگے ابھی مسالہ پورا نہیں ہوا بھائی مسالے کی جان یہ ہرا مسالہ باقی ہے ہرا مسالہ ڈالیں گے نئے انداز سے جو اس کا اصل انداز ہوتا ہے نا جس کو بھول چکے لوگ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو جو نا اچھی طرح سے چاپ کرنا ہے پھر اس کو شامل کریں گے دو گھڑی دنیا دو گھڑی پودینا آٹھ سے درستہ دھالی میں سے پانچ منٹ میں نے مسالے کی بنائی کی ہے اب جو نا اس میں شامل کروں گا میں نہیں ہرا مسالہ میں ابھی شامل نہیں کروں گا ہرا مسالہ کل آخر میں شامل ہوگا چاپ کر کے میں نے رکھ لیا ہے یہ آپ دیکھ لیں بھائی چاپ کر کے میں نے کس طرح سے رکھا ہوا ہے پہلے اس میں شامل کرتے ہیں دہی دھائی سو گرام دہی جائے گا اس میں یہ آگیا دہی یہ سارا ہرا مسالہ اب اس میں شامل کر دیں گے دہی شامل کرنے کے بعد یہ ہوتی ہے گرانچی کی بریانی کی جان ہرا مسالہ اتنی کونٹیٹی میں چاپ کر کے پیس کے ڈالیں اور پھر آپ ریزلٹ ڈیک کریں بھائی بریانی کا آپ جو شادیوں میں کھاتے ہیں نا جوسی جوسی بریانی رس سے بھری ہوئی بریانی مزیدار سی بریانی وہ بریانی کا مزہ آپ کو یہاں ملے گا انشاءاللہ آپ کے اپنے گھر میں جب آپ اس ریسی بی کو فالو کر کے بنائیں گے چاوال اوبالنے کے لیے میں اپنے دوسرے والے کچن میں آگیا ہوں بھگونا رکھا اس میں پانی شامل کیا اس میں تین چمچے بھرکے میں شامل کروں نمک کے نمک کا کوئی سنی ہے آپ دادا بھی شامل کر دیں تو وہ چاوال جب اوبالتے ہیں اس کے بعد وہ ان کے ساتھ پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے یہ کچھ خڑا مسالہ ہے زیرہ دارچینی بادیان کے پھول ہے اس میں تیش بات ہے اور چوے سری ہے اس کو شامل کریں گے مسالہ چیک کریں بھائی ماشاءاللہ یہ کتنا لذیذ ہوئے 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 یہ مسالہ نا آپ کو بہت ہی کوئی نسلی پکوان ہوگا نا وہ تیار کر کے دے گا اس مسالے میں بریانی آپ کو ایسی بھی جانی نہیں ملے گی دوسری طرف دیکھیں چاوال اوبال چکے چاوال جو ہے نا میں نے دو قسم کے اوبالے ایک تو 50% دوسرا 70% نیچے سب سے پہلے میں نے تھوڑے سے چاوال بچھا دی ہیں آئل شامل کر دیا پہلے مسالے کا سارا اب اس کے اوپر تھوڑے سے چاوال اور شامل کروں گا اب یہ سارا مسالہ اس میں شامل کر دیں گے یہ جو ہے نا ایک نمبر پیور آثنٹک آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں بریانی کا سب سے پہلے جو تیہ لگائیں گے نا وہ 50% وائل چاوالوں کی تیہ لگانی ہے ایک شہ لگ چکی ہے اب اس میں شامل کریں گے اوپر سے پیاز فائنلی جو چاوال 70% وائل ہوا تھا وہ اوپر سے شامل کرنا ہے اور خوش نہیں کرنا بھائی یہ انتہائی آسان طریقہ ہے بریانی مرانے کا لیکن آثنٹک طریقہ یہ ہی ہے یہ آگیا ہے جناب فوڈ کا ذر اوپر سے شامل کریں گے اس میں کوکنگ آئل کا اس سے کیا ہوتا ہے جی دم بہت اچھا سا لگتا ہے یہ بلکل آپ کو آثنٹک طریقہ ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ جب تیار کریں بریانی تو آپ کی بریانی بھی بلکل ایسے ہی تیار ہو جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں 20 منٹ ہوئے دم لگائے ہوئے یہ دیکھو بھائی آپ دیکھو میں بات میں دیکھوں اور پہلے آپ کو دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا زبالدست ہوا نکلائے اور چاوز میں آپ کو چیک کر آتا ہوں کتنا شامدار سا تیار ہو اور میں اس کی چاوز کی شکل دیکھتی بتا دیتا ہوں اس میں دیکھو بھائی یہ آپ کو نلچے سے اٹھا کی بھی چکھاتا ہوں آہ 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 اس کی خوشبو مدھوش کر رہیے مجھے کٹنگ چیک کریں بھائی آپ کے بھائی نے پروفیشنل انداز سے بریانی کی کٹنگ شروع کی ہے میرا کیمرہ میں لیٹ ہو گیا ہے کیمرہ میں لیٹ پہنچوں سے پہلے ہی میں نے کاروائی ڈال دی بریانی کی پیرے بوٹی آلک نکالتے ہیں اور پھر میں آپ کو چیک کر آتا ہوں یہ کیسی تیار ہوئی ہے چیک کریں بھائی آپ بریانی کیا ماشاءاللہ کلر دیکھیں اور خوشبو تو فیلال میں ہی بتا سکتا ہوں آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں اس طرح کی ریسیپی فالو کر کے اور یہ والی ریسیپی ٹرائے کر کے اپنے کچھن میں بنائیے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ والی بریانی کی ریسیپی کیسی لگی ملتا ہوں جناب آپ سے نیکس روڈیو میں کچھ منفرد اور مزد آسا لے کر آوں گا تب پکے نہیں موش کر دیجئے اجازت اللہ حافظ